یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں عام دے رہا ہوں آپ کو اور یہی چیزیں ہیں جو اپلائی ہو رہی ہیں پریکٹیکلی اور ہم لوگوں کو الزام دیے جا رہے ہیں اسی طرح جب کرکٹ کا محچ ہو یا کرکٹ کی گیم ہو سارا پاکستان میں واویلہ مچا ہوتا ہے تو خود سوچ لیں اسی چیز کو اگر آپ یہاں اپلائی کریں تو جس گروپ کو آپ شامل ہی نہیں کرو گے اس میں تو وہ کیوں انٹریسٹ لے گا کیسے آپ ساری کمیونٹی کے ایک دم علم بردار بن سکتے ہو سوچا آپ نے حیبت اس لیے ہمیں کوئی ایسا سسٹم چاہیے ہے جس میں سارے کمیونٹی کے برابر سے شراکتدار ہوں اور نہ صرف برابر سے ہو بلکہ عزت اور پیار کے ساتھ ہر شخص آئے کہ یہ نہ ہو اس میں تفرقہ پڑ جائے تو اب دیکھئے اس کے لیے میں نے اپنی سمجھ سے جو چیز لی ہے اب ایک بات یہاں بتا دوں یہ نہ سمجھئے کہ میں سمجھ رہا ہوں یہ بڑا مکمل جناب کمپلیٹ سسٹم اس کے بعد کوئی دوسرا سسٹم نہیں آسکتا یا آپ اسے بہتر نہیں کر سکتے یا آپ نیا نہیں بنا سکتے نہیں اگر آپ چاہیں قوموں کی ترقی اس طرح ہوتی ہے میرے سسٹم کو ویلبل اور ویلی رائٹ کا پہلا جہاں سمجھیں اور آپ اس میں مزید اس میں اخترات یا جو بھی لفظ سوری میں بھول گیا ہے اس میں مزید امپرویمنٹ کر کے تو اس کا آج کا اے تھری ایٹی بنا دیں اسٹیلتھ بنا دیں کیا ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ من سمجھئے کہ جو بنا دیا وہ فائنل ہے ہو سکتا ہے آپ گریپنگ ہی چینج کر دیں آپ اپنے بیتر سے جو زیادہ پریکٹیکل ہو وہ بنا لیں لیکن یہ مثال کے لیے دے رہا ہوں اور میں آپ کو وہ طریقے سمجھا رہا ہوں جو میں نے سمجھے جس وجہ سے کمیٹی اس سے دور جاتی ہے مجھے کئی لوگ ملتے ہیں آج بھی ملے پچھلے دنوں میں ملے جب پوچھا یار تم پیکہ میں آپ گئے دوبارہ ہاں میں پیکہ میں ایک دفعہ گیا یار دوبارہ نے گیا یہ برا وہ برا وہ برا یہ برا اچھا تو آپ کیا ایک نہیں دسیوں آدمی ہیں میں نام لے سکتا انہیں لوں گا یہی فرق میں نے کہا دیکھو جب میں نے پیکہ میں گیا اور جب میں نے برائی دیکھی قسم یہ کھائی جو چیز مجھے بری لگی ہے یا لوگوں کو بری لگ رہی انشاءاللہ اسے پیکہ سے نکال کے بار پھیکوں گا تاکہ کوئی دوبارہ اس چیز کی برائی کے وجہ سے اس سے دور نہ جائے بس وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پلین بنا ہے ہر اس برائی کو نکالتا گیا جس کو لوگ برا سمجھتے رہے اور اس کے بعد دیکھنا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگئے آپ کو ہر گروپ ہونا چاہیے ہر ایک کی عزت ہونی چاہیے ہر ایک کو شامل ہونا چاہیے نا جو موجودہ سسٹم میں ممکن نہیں ہے یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو فرق بتاتا جاؤں گا اور جو اس نئے نیو سسٹم میں یہ سب شامل ہوگے یہ کیا پچاسا اور آجیں وہ بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب آگے چلیے اب آپ دیکھئے اگر میں یہ رکھ دوں پھر وہی الیکشن کا چکر کیا ہوگا گروپ بازی دھڑے بازی پھر کسی وہ گرا دیا اس کو نکال دیا کہ آپ پھر سب کو رکھ سکتے ہیں اس میں سوالی پیدا نہیں ہوتا جس کے گروپ کے آدمی لوگ زیادہ ہوں گے وہ جی جائے کرے گا جس کے کم ہوگے وہ ہار گیا ہے کہ نہیں تو کئی گروپ نکل جائیں گے چھوٹے والے لیکن چھوٹا ہو گروپ لیکن کمیونٹی کے لیے وہ ایکوالی امپورٹن ہو سکتا ہے وہ کل بڑا ہو جائے اسٹوڈن ہم شروع میں آئے تھے بہت تھوڑے تھے ہماری تعداد سے لیکن آج مہرشالہ میں رکھا اسٹوڈن ہم سے زیادہ ہوں گے یہی بات ہے نا اگر ہم کل اسٹوڈن کو جگہ دیتے تو آئندہ آنے والے وقت میں اسٹوڈن ہمیں جگہ دیں گے اگر ہم آج انہیں نکال دیں گے کل وہ ہمیں نکال دیں گے اور یوں یہ جھگڑا چلتا جائے گا آپ سوچ سمجھ رہے ہیں نا اس طرح اگر آپ سوچیں آگے کی تو اس طرح کون سا سسٹم ہوگا جو انہیں برابر سے رکھے سب گروپوں میں اس کے کوئی شراکت پہ مجبور کر دیں اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے آپ فرس کرو میں بنانا شروع کر رہا ہوں میں ایک گروپ کے پاس گیا میں چلو مثال دے رہا ہوں میں گیا اسٹوڈن گروپ میں میں نے انہیں بتایا دیکھو جی ہم آرگنیزیشن بنا رہے ہیں ہمیں آپ کی شراکت چاہیے آپ ہمیں اپنے وہ دو آدمی پہلے آپ سب کو پہلے آپ ٹائم دینے انہیں سب کو بلالیں وہ دو آدمی جو سمجھتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ انصاف پسند نیک اور اس کام کے لیے پرخلوص طریقے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ دو آدمی ہمیں چاہیے ہیں اب آپ اسٹوڈن کے پاس جاتے ہیں اسٹوڈن ہے پچاس اب پچاس میں سے دس اسٹوڈنٹ آگے آگئے کہتے ہیں ہمیں لے لو اب ہمیں دو چاہیے اب پھر آپ کہیں جی کمیونٹی ہاں جی تو اسی الیکشن کرا لاؤ اگر آپ انہیں کہیں گے الیکشن کرا ہے تو کمیونٹی اس کمیونٹی میں اسٹوڈنی کمیونٹی میں پھر وہی چیز پیدا ہو جائے گی جو آج ہے ان میں آپ تفرقہ پیدا کر دیں گے انٹریکلی اگر یہ کھڑے ہو جائیں یہ کھڑے ہو جائیں اور میں ایک کو ووٹ دینا ہو میں انہیں دے دوں گا اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بدگمان ہو جائے گا میری طرف سے ہوگا نہیں تو کیوں نہ کوئی ہم ایسا طریقہ کار اختیار کر لیں جس سے کوئی بدگمان ہی نہ ہو اور ہم اسے کچھ حد تک اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ جو بہتر ہوگا وہی آجائے ٹھیک ہے اب میں یہ کہوں گا وہ دس آدمی آگے آئے میں نے کہا تم دس اپنے نام پرچیوں پہ لکھ کے پرچی رکھ دو یہاں ڈبے میں ٹھیک ہے ایک بچے سے کہا آ کے یہ دو پرچیاں نکال لوں اب نکال لیں اب بھلا بتاؤ کسی کو اعتراض تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں نکالا بے عزت کر کے کیا مسئلہ ہے بتاؤ ہم کہیں گے جو اللہ کی مرضی تھی وہ نکل آئے بتاؤ سب خوش رہیں گے وہ کمیونٹی بھی خوش رہے گی ہمیں بھی وہ چنے ہوئے لوگ جو دست تھے ہم نے انہیں موقع دیا ٹھیک ہے لیکن اس میں موقعیں آگے بہت ہیں یہی نہیں کہ یہی اب ہم نے دو ان سے لے لیے بس یہی طریقہ اب کٹ ان شارٹ باقی سبام گروپ سے بھی لے لیے فرض کرو گیارہ گروپ ہیں بائیس آدمی آپ نے چن لیے ٹھیک ہے یہاں تک سب راضی اس میں کوئی اگر آپ کو غلط لگا ہے تو ابھی آپ سوال کریں نہیں جی یہ اس میں خرابی ہے یہ پریکٹیکل کام نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا مجھے تو اس سے بہتر نہیں مل ہاں جی نہیں اور راؤ صاحب کا سوال ہے چلو چلو بات میں کرلو یہ مجھے کوئی اطراز نہیں جب پرسی بات میں کرنے جاتے ہیں بھائی جو دیکھو ایک بات سوال ہے اچھا سوال ہے اچھا سوال ہے میں یہی کہنے والا تھا جب شروع میں بنانی ہوگی نا ایک حیصل ہوگی اب ہم میں سے جب آپ لوگ فرض کرو راضی ہو گئے کہ بنانا ہے تو ان میں سے ہم چار پانچ آدمی راضی ہو جائیں گے چلو ہم آپ کی ہلپ کریں گے بنانے میں ٹھیک ہے اب ہم جانے سے پہلے ہم آپ یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے میں ہو گئے آگر مجھے چننا ہے یہ ہو گئے چار آدمی کو ہی پانچ چن لو یہ ہر گروپ کے پاس جا جا گے دو دو آدمی لے آئیں گے یہ کیسے چننے جائیں گے یہ بھی پرسی ہو بھائی یہ یہ کسی اورگنیشن میں میرا نہیں خیال یہ بڑی پہلی دفعہ ہوگی اس کے بعد جب ایک دفعہ بن جائے گی سیٹ سسٹم آٹو پہ چلا جائے گا پھر کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا یہ پہلی دفعہ ہے بس یہ ہے اب یہاں وہ مسئلہ میں نے حل کیا ہے بہت عزتی کسی کی نہیں ہونے دینی یہ خیال رہے پہلے کہہ دیا تھا کسی کو چھوئی موئی ہے کمیونٹی ذرا آپ نے نہ کی وہ گیا وہ دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھے گا آپ کے پاس تو طریقہ ایسے اختیار کرو کہ بس کہو یار اللہ راضی ہے تو میں کیا کروں میرا اس میں بس نہیں ہے میں نے سب ڈال دی ہے تمہیں شوقت ہے سب آؤ ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ ہو گئے گیار آدمی ٹھیک ہے یہ ایک بڑا ہے اس میں تین پوائنٹ ہیں جو پہلا پوائنٹ یہ تھا یہ ہیل ہو گیا اگر آپ راضی ہو گئے اس میں ایک سوال ابھی کری ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں بعد میں چلو بعد میں کل مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا بڑا دس بچوں ایک ہی بندہ گرہ رہا ہو گئے ہے دس بچوں ایک ہی بندہ گرہ رہا ہوں اب یہ تو آپ نہیں یہ فضیاتی ہے پھر ایک ہی آجائے گا مجھے اس میں کوئی خاص سینس نہیں لگ رہی اگر میں آپ کے دس آدمی یہاں کڑے ہوں تو سب ایک کا نام ڈال دے تو وہی آجاؤ ٹھیک ہے نہیں دے رہے دوسرا نہ دو باقی گروپوں میں اسے لے لیں گے نہیں مسئلہ اسے کیا بات میں چلو ٹھیک ہے اچھا یہ چھوٹے یہ یہی میجر پوائنٹ ہے آپ اس پر ڈسکس کر لیں اچھی بات ہے جب یہ تیہ ہو جو تو آگے چلیں گے تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا جب یہ بن گئی تو ہم نے اب ہم نے فرض کرو ایک منٹ اب ہم نے گیارہ گیارہ آدمی چن لیا ٹھیک ہے دو دو آدمی چنیں گیارہ گروپ میں سے بائیس آدمی آگئے گیارہ آدمیوں کو ہم نے ان میں سے اٹھا کے فیسیلیٹیٹنگ کمیٹی بنا دی بس ٹھیک ہے بن گئی فیسیلیٹیٹنگ کمیٹی اور باقی اب فیسیلیٹیٹنگ کمیٹی کے بعد اسی طرح جو باقی گیا رہا تھے انہیں بٹھا کے جوڈیشلیٹی کمیٹی بنا دی ٹھیک ہے کمیٹی بن گئی اور فیلہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں لڑائی کی کہیں گنجائش مجھے تو نہیں لگ رہی اب اگر آپ کوئی ہے تو اسی لیے آپ کو بلایا آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ توپ رہا ہوں آپ پہ آپ سے مشورہ لینے کے لیے اللہ تعالی کی وہ سورہ آل عمران کی آت پھر مجھے یاد آئی اس نے کہا ہے ایون پیغمبر کو یہ کہا ہے تو لوگوں سے مشاورت کر پھر کام کرنے کا قصد کر لے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر ہے کہ نہیں یہ تین باتیں ہیں مولان صاحب کو بھی تو بس یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں مشورہ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے یہ نہ سمجھے گے یہ فائنل ہو گیا جو لوگوں کی خیال میں تھا اب آپ کو صحیح سمجھائے گی اور آپ گھر جا کے صحیح سوال کریں گے اور میرے لیے بھی جواب دینا آسان ہوگا تو اس کے بعد اسی طرح یہ دو آپ بین کے بیٹھ گئی فیسلیٹیٹنگ اور جوڈیشری ٹھیک ہے اس میں کچھ اور چیزیں بعد میں ایڈ کروں گا ابھی سمپل رکھتے ہیں اسی طرح چلتے ہیں اب جو میجر چیز آنی ہے اب یہ دو آپ دیکھیں کہ کتنے نارمل کیا ہوتا ہے جو گیارہ آدمی کو آپ بنا دیتی ہیں نا پھر ماہ سارے کام ان کے اوپر آپ نے ڈال دیا اب وہ بیچارے صبح شام بکھلائے رہتے ہیں یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا سارے کام کرنے اور پھر جو وہ نہیں کر پاتے تو بیچاروں کو بجائے جو کر رہے ہیں وہی بہت ہے میں کہتا ہوں اور پھر ان کو اس کے بارے اعلانتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ یار یہ کام نے اچھا رہی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا وہ اچھا نہیں ہوا ہوتا ہے نا یہ سسٹم نہ صرف کمیونٹی کے لیے بنا ہے بلکہ ایگزیکٹیف کمیونٹی کے مسائل کو بھی سوچ کے بنایا گیا ہے تاکہ ان کی بھی جو بوجھ ہے وہ ہلکہ ہو جائے اور وہ اس طرح بوکھلائیں آ رہے ہیں اور مجھ جیسا آدمی جو اپنے سنجھتے ہوں بیزی ہوئی یا راو صاحب ہیں وہ بھی اس میں پارٹ پلے کر سکتے ہیں پھر کوئی اتنا بوجھ نہیں ہے بائیس کے بائیس آدمی کچھ کام نہیں کرنا بنا کے بیٹھ گئے بس ان کے فنکشن آپ کو دکھاؤں گا ہے لیکن کوئی اچھا فنکشن نہیں ہے کہ اس سے بوکھلائیں پھریں جیسے مار یہ بیچارے دن رات پھرتے ہیں اپنا ریلیکس رو بی بی بچوں کو بھی دیکھو کماؤ کھاؤ اس میں بھی کرو اور کم آل یہ ہے کوئی آپ کو برا نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ آگے دیکھنا بنا دیا بائیس آدمی بیٹھ جائیں گھر میں سویں آرام سے کوئی کام نہیں کرنا آپ کوئی کہتا ہے فرض کرو اٹھتا ہے احساب یار یہ کام نہیں کر رہے ہیں ویسے اس کا دوسرا طریقہ وہ آپ کو بتاؤں گا مسئلہ نا اگر کوئی کہتا ہے کام نہیں کر رہے ہیں میں نے جیسے ایک پہلے ایس سے نام ہے شہزاز صاحب نے اٹھے یار یہ کیا یہ ہے اس کمیٹی کے فرس کرو ویل فیر کا کوئی کام نکلا کوئی مسئلہ ہوا یہ کہے کی بڑی بیٹھی ہیں کمیٹی ہیں تھی بڑی بڑی کچھ نہیں کر رہی ہیں انہوں نے کمیٹی کو فون کیا یار یہ مسئلہ ہے آپ کو کمیٹی کے ایسے مسائل کا درد ہے نا آپ ایسا کرو یہ کام کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کرنے کو اور آپ کے ذہن میں پہلے آیا ہے اس لئے اس کا مطلب ہے آپ ہی کے ذہن میں اس کام کے لئے سب سے زیادہ خلوص اور درد موجود ہے تو آپ یہ کریں آپ نے یہ کام جیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور جس نے کرنا ہے اس کی تصویر اور جیسے کرنا ہے آپ نے اس کا تھوڑا سا لکھ کے طریقہ کار ہمیں بھیج دے اس کے بعد وہ نیکس ٹائم جب وہ دیکھے گا نا فیلال یہ ویسی دکھا رہا ہوں جو ڈیشٹی کمیٹی اوپر ہوگی تو فیسلیٹیٹنگ کمیٹی ٹھیک ہے یہ فیسلیٹیٹنگ کمیٹی کے فنکشن یہ آپ چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں اس لئے ان کی زیادہ ہے لیکن اگر کوئی پوچھے گا تو پھر بعد میں دکھا دوں گا اس پہ نا ٹائم یہ فیسلیٹیٹنگ کمیٹی بیٹھی ہے ٹھیک ہے یہ پھر جو ڈیشٹی بھی اس کے میں بھی بعد میں موڑی اب آ گیا سب سے بڑا جو کام ہے ہاؤس آف سرویس اب وہ جو شہداد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے سرویس چاہیے اب فیسلیٹیٹنگ کمیٹی ان سے کہتی ہے یار تم اپنی فوٹو بھوجو کیا کام کرنا اور کیسے کرنا ہے یہ لکھے بھیج دو میں اور اپنا تمہارا جو گول موٹو ہیں وہ لکھے بھیجو یہ پھر میں نے ویسی دکھایا آپ کو اس کے جو شو بھی ہوں گے نا ایہ آرگنیزیشن کے یہ ہوں گے نون کمرشل سرویس پرسنل کمیٹی اور پھر اس کے بعد کمرشل کمیٹی سرویسز ہوں گی ان پہ بعد میں آئیں گے اب سرو ہاؤس آف ویل فیر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں کتنے کام ہیں پہلے تو جو کرنے ہیں آپ نے دیکھ لیے جب آپ گلنے تو بتا دیں ہر کام اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے ایک قسم کی ہے ٹھیک ہے یہی نہیں یہ کام اور بھی ہیں ابھی میں گھر جاؤں گا دس کی اور لس لے آؤں گا آپ بھی لے آئیں گے بس مثال کے طور پر دیکھیں ابھی ٹھیک ہے سارا کام ہر کام جو ہے نا ابھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ ہاؤس بنے ہوئے اس کے بعد اب وہ جو شہزاد صاحب نے کہا یہ ایس ای ال یہ شہزاد آمیر لیاقت سمیر چار آدمی کھڑے ہوئے اگر ایک کھڑا ہو تو اسی کا نام دیکھ دے تو لیکن عموماً میں نے دیکھا ہے میرا خیال ہے اگر چار کھڑے ہو جائیں اسی یہ بھی جب کوئی کھڑا ہوگا تو اس کا یہ بھی دیکھنا ہے یا تمہارا کوئی ہو سکتا ہے تمہارا کوئی ساتھی بھی ہو تمہارا ہم خیال ہو تو ان کے بھی نام دے دو سب کو تو ایک دفعہ میں وہ سارا سسٹم بنا دیں گے تو میں تصویر وغیرہ سا بھیجی تو اس نے دیکھا ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے فیسیلیٹر کے میری کہے گی کھول کے ویب سائٹ دیکھ لو بھئی اب تم اپنا موٹو گولز جو بھی کام میں تم کرنا مانا چاہتے ہو سمجھائی اب اس میں کیا ہوگا ساز میں چار آدمی ہیں اب چار میں سے ایک ڈیریکٹر بن جائے گا سب جو شہزاد اس کا فوٹو یہاں ہے باقی تین ایسسٹن ڈیریکٹر بن گئے آمیر فرض کرو اس کا فوٹو یہاں ہے اب فوٹو آ رہی ہے پہلے نہیں لگائی میں نے چونکہ یہ وہ ایکچوال آدمی ہیں جو کام کریں گے اور آپ کو سرف کریں گے اب یہ لیاقت اور فرض کرو یہ سمیر ٹھیک ہے اب ان چار مل کے انہوں نے ایک ڈیریکٹرٹ کھول لیا اب یہ وہ کام کریں گے جس کے لیے یہ فیسیلیٹیٹنگ کمیٹی کو کوئی رہے تھے فیسیلیٹیٹنگ کمیٹی اس کام کو چاہے کتنا اچھا کرتی لیکن یہ شہزاد میں کبھی سیٹسفائی نہیں ہونا تھا اور یہی میں لکھتا تھا اپنے اس میں کہ کام ہوگا آپ کی جو یہ کام کہے گا اس کی ہنڈر پرسنٹ سیٹسفیکشن کے مطابق کیونکہ وہ آدمی خود ہی وہ کام کرے گا ہم ہر ایک کو موقع دیں گے جس کے کام ذہن میں یہ کام اٹھا ہے جس کے ذہن میں خیال آتا ہے نا پہلا وہ اس خیال کا باپ ہوتا ہے اسے اس خیال سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہی وہ کام سب سے اچھا کر سکتا ہے میں چاہیں کتنی بھی جیٹل لگاتا رہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے آخر میں وہ کوئی نہ کوئی کیڑے نکال دے گا اس لیے اس میں اسی کو کرنے دو کرو آپ کرو ہم بیٹھے ہیں ہمارا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا فیسیلیٹیٹنگ کمیٹی کلاتے ہیں ہم وہ کیا آپ آئے آپ کا موٹو لیا سب کو ویب سائٹ پر رکھا آپ کے بارے میں سب کو ای میل بھیج دی وارس ایپ گروپ ہے یا فیس بوک ہے سب کہیں ہم نے آپ کو انٹروڈیوس کیا آپ کو ایک اتھینٹی سٹی ملی اور اب آپ لوگ لوگ آپ کی طرف رجوع ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ وہ جہاں کام ہمیں کہہ رہے تھے اب وہ آپ اپنے اسٹینڈر کے مطابق کرو اب آپ کیا سوچتے ہیں اچھا یہ تو ایک طریقہ ویسے میں نے بتایا تھا لیکن ہم نارمل ہی یہ کریں گے جب فیسیلیٹنگ کمیٹی بن جائیں گی جو ڈیشی وہ پھر اپنی ویب سائٹ پہ ایڈورٹائز اس طرح کریں گے وی نیڈ پیپل ٹو سر دا کمیٹی فار فالوئنگ جابز جو وہ جو لسٹ جاب کی تھی اب جس کو جو لسٹ پسند ہوگی وہ اپنا نام اسے کہیں گے یہ امید ہے نام بھیجو کون سا کام کرنا اور کیسے کرنا ہے یہ بھیج دو اگر تمہیں نہیں بھی آتا کوئی پرواہ نہیں ہمارا کام فیسیلیٹنگ کرنا ہے یہی ہم تمہیں فیسیلیٹنگ کریں گے ہم بتائیں گے کیسے کرنا ہے بعد میں تم خود ہی چل پڑو گے سمجھ آ رہی ہے ہوگی نا ہیلٹی اس کا مطلب ہے اس سسٹم کے آپ کے ہر ایک کے اندر سے آپ کی لیڈرشپ کو اٹھا کے باہر نکالنا کئی لوگوں میں لیڈرشپ ہے لیکن اس موجودہ سسٹم کی سیاست کی وجہ سے سب اس سے دور بھاگتے ہیں کوئی سامنے نہیں آنا چاہتا کس کے وجہ ہے کون بھاگے پیچھے یار فلان جا کسے فون کرو ووٹ دلواؤ اس کا فون کرو ووٹ دلواؤ لوگ کہتے ہیں لانت بھی جم کرتا ہی نہیں کوئی ووٹنگ نہیں کچھ نہیں شہزاد کا جذبہ اس کا میریڈ اس کا ٹیلنٹ اس کی یہ جوش محب الوطنی کمیونٹی کو سرب کرنے کی اس کی تڑپ یہ دیکھیئے بس جو کہ موجودہ سسٹم میں ان میں سے ایک چیز نہیں گنی جاتی بتائیں ہے موجودہ سسٹم اس کی اہمیت دیتا اگر میں آج کہوں مجھے کرنا ہے تو کرنے دیں گے دو دن کے اندر آپ یہاں موجود ہوں گے ویب سائٹ کے اور لوگ آپ کے سے کام کروارے ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ مخلصانہ طور پر کام کریں گے لوگ کہتے تھے ہیں یہ بڑا کیاس پیدا ہو جائے گا ابھی وہ بتاتا ہے ایرو دیکھ رہے ہیں آپ وہ ایرو ادھر جا رہا ہے وہ ادھر یہ لوگ بھی یہ نہیں کہ شہزاد ہمیشہ کے لیے دیریکٹر بن گیا اور باقی اسٹسٹن ڈیریکٹر نہیں ان سے کہا ہے کہ بہتر یہی ہے اپنی یونی فارمٹی دکھانے کے لیے you can rotate yourself اس سے دوسرے کو بھی experience ہوگا ہر ایک کو experience دیا جائے گا ایک institution بن جائے گا ہر کوئی ایک good administrator بن کے نکلے گا ٹھیک ہے کہ نہیں ان سے کہا جائے کہ چھے مہینے کب وہ لیکن یہ ایک shell ہے نہ اس shell کے باہر یہ کسی کو disturb کریں گے اور نہ ہی کوئی اس shell کے اندر جا کے انہیں disturb کر سکتا ہے یہ اس کی domain ہے facilitating committee or judiciary وہ بیٹھی ہیں وہ صرف اپنے اپنے کام کریں گی وہ ان کے personal جس طرح سے انہوں نے لوگوں کے surf کرنا ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گی ہاں انہیں مشورہ دے سکتے ہیں سب لوگ دوست لیکن کوئی انہیں یہ زبردستی نہیں کر سکتا اب یوں کرو سمجھا گئی اب یہاں سے دیکھیں آگے جب یہ کام کریں گے اب ظاہری باتیں یہاں جو آپ ویب سائٹ دیکھتے ہیں کیا پتہ چلتا ہے کیا کام ہوئے کیسے ہوئے کیا نہیں ہر آدمی کا سوری اس کا آئے گا کہ کتنے کام وہ کر رہا ہے جاب ان پروسس ٹھیک ہے یہ ایپورٹن چیز ہے دیکھنے والی اور اسی سے آپ کو پتا چلے گا کتنا فنکشنل کتنا یہ سسٹم ہر وقت ہر ایک کو کوئی ڈھکی چک بھی چیز نہیں ہر ایک کی پرسنیلٹی لکھی ہو اور جو جو کام کرے گا اسی کو اس کا کریڈٹ ملے گا یہ نہیں کہ یا آپ کام کر رہے ہیں اور پریزیڈنس آپ بھولے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا نہ فیسیلیٹیٹی کمیٹی کس کا کریڈٹ لے گی نہ جوڈیشری یہ انہی کو ملے گا گروپ کو اور کسی کو نہیں ملے گا لکھا ہوگا جابز ان پروسس فائیو پھر کیا ہوگا جابز جو کمپلیٹ ہو جائیں گے وہ نیچے لکھا ہوگا کتنے کمپلیٹ کی ہے اور ہر جاب کی فائل فیسیلیٹیٹنگ کمیٹی کے پاس محفوظ ہوگی یہ نہیں کہ کوئی اپنے جالی لکھ دے اور یہ فیسیلیٹیٹنگ کمیٹی کی اپروول سے یہاں لکھا جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک مناسب جا رہا ہے اور پھر آگے ریویوز ہوں گے لوگوں کے بغیر ریویوز کے آپ کو بتائیں کوئی کام نہیں فیر ہوتا ٹھیک ہے نا تو وہاں پھر آپ کے ریویوز ہوں گے اب یہ ہے پورے اگر دیکھا جائے نیا نیا سسٹم کا مین جو ہے اسٹرکچر صرف اتنا ہی ہے باقی صرف اس کی ایکسپینشن ہے مین جو اس کا جسٹ آف دی میٹر وہ یہی ہے اب بتائیں اتنے سسٹم میں کیا خرابی ہے جی آپ نے سارا جی کوئی شروع کیا ہے آپ نے کہا کہ آپ اکران کے اکران میں کوئی لوتری کا تصفر ہے کس کا یہ لوتری کیسے نگل آئی اب آپ لوتری کہہ لیں لیکن میں نے تو اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے آپ بتا دیں یہ بتا ہے نا کوئی اور بہتر میں اسلام میں کیسے ہو اگر نہیں میں اپنے وہ ٹھیک ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ایسا نہیں لیکن آپ چاہیں لوگوں سے سلیک کروائیں یا کسی سے کروالیں کوئی باڈی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کو سلیک کرے اور وہ ناراض نہ ہو اگر یہاں چار لوگوں کہ مجھے کہیں گے میں برا ہوں انہیں سلیک کر لیں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام کا سسٹم ہی ہے میں نے اسلام کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا جہاں رہتے ہیں وہاں ہنڈر پرسن اسلام تو نہیں یہاں چل رہا ہم اس سسٹم میں رہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو ایمان دارانہ سسٹم بنا سکتے ہیں یہ ایمان دارانہ ہے اس میں پیار ہے محبت ہے سب موجود ہے باقی جو سسٹم بھی آپ کریں گے اس سے کچھ نہ کچھ تفرقہ پیدا ہوگا وہ مجھے دکھا دیں کس اور طریقے سے سلک کریں گے تفرقہ نہ پیدا ہو اس میں آپ کو چار سے دس بن گئی ہے اسے کیوں نہیں آپ روح سکتے بتائیں ہاں بہت تھوڑا ہی رہ گیا نہیں نہیں ایک بات ہے اگر کوئی اور دے سکتا ہے کوئی مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا میں سارے علم نہیں رکھتا بلکہ مولانا صاحب دے سکتے ہیں اسلامی جواب وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے نہیں نہیں ابھی چل رہا ہے آگے تھوڑا یار کمپلیٹ کیسے ہوا اب فرض کرو ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے اب فرض کرو آج یہ زکا صاحب کھڑے ہوتے ہیں نہیں یا یہ ٹھیک نہیں کام کر رہے مجھے نہیں پسند پھر کیا کر لوگے ہوگا نا یہ نہیں کہ ایک گروپ کام کر رہا ہے تو سب راضی ہو گئے یہی تو مین مسئلہ ہے جو آپ نے یہ سوچے ہیں اب جو مین مسئلہ کھڑا ہوگا جب یہ گروپ کام کرے گا کئی لوگ کھڑے ہوں گے یار یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے کیا آپ روک لیں گے اسے کوئی possibility ہے نہیں اب کیا ہوگا یہ صاحب گئے اب یہ اشتہا کے پاس کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا یہ شہزاد گروپ جناب یہ صحیح کام نہیں کر رہا مجھے پسند نہیں ہے اشتہا صاحب مشورہ دیتے ہیں یار تو جاؤ فیسیلیٹی نہیں کمیٹی کو بتا دو مجھ سے کیا کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا اب جب انہوں نے فیسیلیٹی کریو کمیٹی سے بات کی تو وہ کہتی ہے اب یہ دیکھو یہ خیر ان کی job description بقی ہے جو ہے اسے آپ چھوڑو اس طرح یہ ٹاکرا ہو گیا ہے اب زکا صاحب جناب بر سرے پہکار ہیں کہ میں نہیں مانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے تو اگلے دن کیا ہوتا ہے وہ ان سے کہہ دیا ہاؤس آف ویل فیر میں ایک یہ گروپ پہلے تھا اب جناب دوسرا گروپ اگلے دن زکا صاحب کا سمجھو زکا صاحب اپنی ٹیم لے آئے وہ کہے گی تم اپنی ٹیم پیج دو تم ویل فیری کے سیکشن میں دوسرا اپنا ڈیریکٹریٹ بنا کے بیٹھ جاؤ اب یہ ہے کہ وہ ان کا شیل ہے یہ ان کا شیل ہے اس شیل کے اندر یہ نہیں جا سکتے ان کے شیل میں وہ نہیں آسکتے سمجھ گئے نہ یہ انہیں برا کہیں نہ کہیں تم اپنے طریقے سے کام کرو اور سب سے اچھی بات یہ ہو گئی کہ ایک سے دو کام کرنے والے آگئے ایک کا برڈن کم ہو گیا ہے کہ نہیں اب وہی جو کمیونٹی کے ویل فیر کام ہے اب زکا صاحب بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے مناسب لگا یا نہیں یہاں تک یا میں کوئی بھی طریقہ ہو آپ زکا کو روک دیں یا اگلے کو روکیں وہ فوراں ناراض آپ نہیں روک سکتے کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یار آپ اپنا چینج کرو اگر تھوڑی بہت ہو وہ چینج کر لے ٹھیک ہے اس سے ہمیں اتراز نہیں نہ بناو نہیں لیکن نیا ڈیریکٹری اس طرح ڈیریکٹریٹ بنا کے انہیں بٹھا دو فیسیلیٹیڈنگ کمیٹی وہ اوپر آپ کو انہیں بھی فیسیلیٹیٹ اسی طرح کرے گی انہیں بھی کرے گی ٹھیک ہے آپ کو یہاں تک ٹھیک لگائی کہ مناسب کام ہے یا نہیں ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے تو آپ بتائیے اس پہ سمائل ہے پھر سمائل ہے اب میں تو نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں کہ اینڈ پہ کرو چلو ٹھیک ہے یہ ہو گیا چلو پھر جلدی چلتے ہیں اسی طرح کچھ اور لوگ بھی سوال اٹھائیں گے کیا ہوتا ہے فرض کرو کسی کی لڑائی ہے کہ ان سے زکا صاحب سے وہ پرسنل ضرورت ہوگی وہ پھر بھی ان کے پس نہیں آئے گا یہ بھی تو ہوتا ہے کمیٹی میں تو اس طرح کیا اور کچھ لوگ دور ہیں کچھ لوگ گول کوس میں ہیں کچھ سنشائن کوس میں ہیں تو ہو سکتا ہے لوگ علاقے کے حساب سے بھی نہ اپنے گروپ بنا لیں اس طرح دو وہ بن گئے اب اسی طرح اب کوئی اکیلہ بنانا چاہتا ہے اگر کام کر سکتا ہے اکیلے اکیلے کر لیں آمیر کمیونٹی ویل فیر اور چوتھا بھی بنا لیں ہر جگہ گروپ بنے ہو اب دیکھ لیں کتنے ڈیریکٹ ریٹ کام کر رہے ہیں اس کے لیکن یہ اینڈ میں بتاؤں گا پھر اور کیسے کنٹرول سسٹم بنایا وہ اینڈ میں ہوگا یہ بن گئے ٹھیک ہے اب یہ صرف ایک شعبے کے بنے ہیں جو ویل فیر کا تھا وہ جو آپ نے تیس کام دیکھے تھے نا اس میں سے صرف ایک شعبے کے چار ڈیریکٹ ریٹ ہیں اب چار ڈیریکٹ ریٹ میں اگر آپ گل لیں فرض کرو اگر سولہ آدمی کام کر رہے ہیں سولہ پھر ان کی فیملی پھر ان کے دوست یہ سارے ایک 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 آٹومیٹیکلی میمبر بن گئے ٹھیک ہے اور پھر جن کے جن کے یہ کام کرتے جائیں گے ان سے بھی ریکوئیس کر دیں گے پلیز میمبر تو بنو اب آپ خود دیکھیں اس طرح سے میمبر کی تعداد آٹومیٹیکلی کتری بڑھ جائے گی اب کوئی آدمی بتائیں کسی پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا اگر کمرے میں آکے کوئی کس کے بارے میں بیٹھے تو اسے پتا ہے کہے گا کل وہ کہے آو بھی تم بھی آجا تمہیں کس نے روکا ہے تمہارے پاس ٹیل اینڈ ہے جذبہ ہے جوڑس ہے اب بھی آو کام کرو یہ چیز ہے کسی کے ٹیل اینڈ کے جذبے کی جوش کی ہم نے بالکل ناقدری نہیں کرنی اسے فوراں موقع دینا ہے یہ نہیں آج کے سسٹم کی طرح جاؤ الیکشن لڑو ہم تین مہینے بعد اس میں کمیٹی میں ڈیسائیڈ کریں گے ہو گیا منظور تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں ختم کون کرتا ہے اسے نہیں اٹھ رہے لوگ اب یہ میں بات کرتا ہوں مجھے ان تینوں کے جن کے نام لیے تھے اصغر نقوی لائیق اور شوہب زیدی سے مجھے آپ کی نسبت دس گناہ زیادہ محبت ہے میں نہیں چاہتا ایک اصغر نقوی کام کریں میں چاہتا ہوں ایک مقمد دس اصغر نقوی کام کریں دس لائیق کام کریں دس شوہب زیدی کام کریں ماشاءاللہ جتنے زیادہ ہوں گے ہماری کمیونٹی کو اتنے ہی فائدہ ہوگا کیوں باقی لوگوں کو آپ نکال کے پھیک دیتے ہو کیوں انہیں کام نہیں کرنے دیتے ان میں بھی جذبہ اسی طرح ہے مجھ میں بھی ہے آپ کہو گے سال بعد آنا وہ کہاں سال بعد تھنڈا میں ہوں نہیں ہوں کہاں ہوں جب تک ہو آپ مجھے استعمال کرو جب تک یہ ہیں انہیں استعمال کرو ابھی اس کے اور بہت فائدے ہیں جو آپ کو گناہوں گا بعد میں ہر کوئی مین مقصد ہے اس آرگنیزیشن کو پولیٹیکل آرگنیزیشن سے نکال کے نون پولیٹیکل آرگنیزیشن بنانا ہے صرف سرویسیبل آرگنیزیشن بنانا ہے کسی کو کسی سے نفرت نہیں ہو کسی سے کسی کے خلاف کوئی بات دل میں کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے پاس موقع ہے جسے جو کام کرنا ہے آئے اور کرے اگر اچھا کا دیکھیں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور دیکھ رہے نہ پھر بھی ہو سکتا ہے بہت کام کام کرے نہ کوئی ملے لیکن کسی کے پاس کہنے کو تو نہیں ہو گئے ہمیں موقع نہیں دیا جو آپ بیٹھکوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ بات تو ختم ہو سکتی کسی کی برائی تو نہیں ہوگی پیچھے اب اسی طرح اب ہاؤس آفتہ آدب کو لے لو اس میں مختلف چیزیں ہیں اب یہ آپ کہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ اس میں بڑی ارگنیزیشنیں بھی آ سکتی ہیں ایپ ڈاگ آئے اسی طرح اپنا شیل بنا کے کام کرتی رہے جیسے آج کام کر رہی ہے اسی طرح کرے کوئی مداخلت نہیں کرے گا کیا ہوگا چونکہ اس کا نام پاکستان بیس ہے پاکستانی ڈاکٹر ایسیشن اس لیے اسے پیکا کے انڈر ہونا چاہیے کیا ہوگا سب پیکا کے انڈر شو ہوں گے بس کوئی اس میں دخل نہیں دے رہا بس شو ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان اور لوگ کہیں گے یار ہماری پیکا کے انڈر ہے سب اسی طرح انجینرین کی منالو ایکاؤنٹرز کی منالو جس کی مرضی بناؤ ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے موجودہ سسٹم میں کیوں آدمی کو غصہ آتا ہے کیوں نکالنے پہ فرض کرو اگر اسغر نیفقی کو نکالا کیوں غصہ آئے گا اسغر نقوی اگلے سال کے لیے اپنے بہترین پلان کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آئندہ میں کمیونٹی کو اتنی اچھی طرح سرف کروں گا اب ظاہری بات ہے جب میں پیچ میں کود جاؤں گا کہ میں آ رہا ہوں الیکشن میں تیری جگہ لیں ظاہری بات ہے اس کے جو سارے پلان تھے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں کمیونٹی کے فائدے کے لیے ہیں تو وہ سارے تو ٹھپ ہو گئے لیکن اس سسٹم میں وہ چیز نہیں ہے نئے میں جو بیٹھ گیا اور جتنا تجربہ کار ہوتا جائے گا بیٹھا رہے کوئی کسی کو ہٹانے کی جسارت نہیں کرے گا وہ سال بیٹھے دو سال بیٹھے تین چار پانچ جتنے مرضی اور سب سے اچھی بات ہوتی فرض کرو اشتیاغ صاحب کی مثال دیتا ہوں انہیں ہائی کمیشن کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اب بڑا کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے ان سے اب یہ ارگنیزیشن میں نہیں ہے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں پہلی بات یہ پھر دوسرے کہ ظاہری بات ہے یہ ان کے ذمہ داری نہیں کیونکہ ارگنیزیشن میں نہیں ہے اور ارگنیزیشن میں جب یہ ہوتے ہیں تو ان کے ذمہ اتنے بہت سے اور کام لپڑ جاتے ہیں انہیں اتنی مصروف زندگی میں وہ کر نہیں پاتے انہیں چھوڑنی پڑتی ہے سمجھ رہے ہیں میری بات ہے حقیقت کے نہیں تو اگر یہ سسٹم ہو یہ صرف اپنا امیگریشن کا ڈپارٹمنٹ لے لیں اور لوگوں کو ہمیشہ سرف کرتے رہے کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جو جو آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے آدمی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے اور جب زیادہ قیمتی ہوتا ہے یہ سسٹم اسے نکال کے باہر پھیک دیتا ہے اور پھر اسے یہ خطرہ بھی ہوتا ہے دوبارہ آنے بھی نہیں دے گا تو یہی ان لوگوں کے پریزیڈنٹ کے جو موجودہ ہیں اس سسٹم کے انہیں یہی خطرہ رہتا ہے ہمیں نکال کے پھیک دی جائے گا اور جو ہم نے پلان بنائے سرف کرنے کے سب ختم ہو جائیں گے اور ان کا ٹیل اینڈ ان کا جوش اور جذبہ سب رون دیا جائے گا خطرہ انہیں بھی اتنی ہے اور جو نئے آنے والے انہیں بھی اتنی ہیں ان کو بھی رون دا جاتا ہے تو اس لئے یہ مسلسل ایک جھگڑا چلتا رہتا ہے ٹھیک بات ہے کہ نہیں اب یہ سسٹم اتنا ہے کہ نہ انہیں کوئی ڈر ہے کہ کوئی نکالے گا نہ انہیں یہ ڈر ہے کوئی آ جائے گا تو ان سے کوئی فرق پڑے گا یہ اپنے بیٹھے کام کریں دوسرا اپنا ڈیریکٹریٹ کھولے اگر وہ کر سکتا ہے اگر اصغر نقوی کے زیادہ تعلقات ہیں وہ ایک چھوڑ کے چارڈ ڈیریکٹریٹ کھولے ویل فر کا کھولے امیگریشن کا بھی کھولے لوگ اس سے بھی کام لیں گے تو ان کے کام آپس میں اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ ان کو شاید ہفتے میں ایک آدھ کام کرنا پڑے بجائے دس کاموں کے تو ہر کوئی کام کرنے والا بھی ریلیکس رہے گا کمیونٹی کے لیے بھی بے شمار اپشن ہوں گی ہے کے نہیں اب بتاؤ یہ اس سے کمیونٹی کو فائدہ ہو گا یا نہیں تو یہ اس سسٹم کی سب سے بڑی بات ہے کسی کو ڈر نہیں ہوگا ہر کوئی سیف رہے گا کوئی نہیں ڈرے گا کسی کو یہ نہیں ہوگا ہائے کوئی کل آکے اس کے بارے میں یہ کہہ دے گا سمجھے اب اسی طرح یہ مختلف ڈپارٹمنٹ اب اس میں دیکھو میں نے فضل صاحب کے نام سے نکالا تھا ریلیجیس ڈپارٹمنٹ لیکن میں نے کہا تو پھر میں نے اسے چینج کر دیا تو بارحال ان کا ڈپارٹمنٹ ہو گا تو وہ اپنے کام کریں گے دکھائیں گے اپنے جو بھی کدھر گئے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں نظر ناراض ہو گئے اچھا تو بارحال یہ ان کی ریجیلیس صحیح ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے جو مرضی کریں اب آپ کو ایک اور چیز انٹریسٹنگ بتاتا ہوں انٹرٹینمنٹ کا ڈپارٹمنٹ نارملی کیا ہوتا ہے تئیس مارچ کا فنکشن کر کے ہی یہ بیچارے ہاں پہ جاتے ہیں اور پھر لوگ ادھر چودہ اگس کا آگے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ فیسیلیٹیٹنگ کمیٹی جوڈیشی کمیٹی کو یہ فنکشن کرانے کا کوئی ہیڈ ایک نہیں ہے وہ آرام سے بیٹھے ہیں ریلیکس ہوتے رہے ہیں ان کے جو کام ہیں وہ آپ گل لیجئے گا وہ بعد میں خود کرتے رہے ہیں وہ کوئی ایسے کام نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہے پورا کچھ لوگ ہیں جو تئیس مارچ کے لیے اپنے آپ کو ریزرف کر لیں کہ ہم تئیس مارچ کا فنکشن کرائیں گے کچھ ہیں چودہ اگز کا کر لیں عید کا منانا ہے چاند رات کا منانا ہے ہر ایک اپنا اپنا چھل لے اور ریلیکس ہو کہ جب آدمی نے کرانا ہی فنکشن ایک سال میں ایک ہے تو وہ بہترین کرائے گا آپ کو بہترین انٹرٹینمنٹ ملے گی ہے کہ نہیں اور آپ کے پاس چوائے سے اگر کسی اور نے شامل ہونا ہے تو وہ آج ہے لیکن میرے خیال ہے اس میں کوئی اتنی لڑنے کی چیز نہیں ہے اور کیا ہوگا سب سے اچھا فائدہ ان فنکشن کرانے والوں کے تعلقات بن جائیں گے ہال والوں سے کھانا پینے والوں سے اور ہو سکتا ہے جب آپ کے پرسنل فنکشن ہو تو آپ ان سے رجوع کریں اور یہ آپ کے فنکشن بھی سستے کرا دیں گے ہے کہ نہیں ہے کچھ لوگ بتا نہیں راضی نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں بے ہو سکتا غلطی ہو اچھا تو یہ مقصد ہے کہ یعنی کہ اس سسٹم کو اتنا ریلیکس کرے دونوں کے لئے کمیونٹی کے لئے بھی اور ایگزیکٹیو کمیونٹی کے لئے جسے آپ ایگزیکٹیو کہتے ہیں میں فیسیلیٹیٹنگ کہتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو ایک صاحب ہیں وہ آئے نہیں انہوں نے کہا تھا کیا اس میں بسند ہو سکتی ہے تو میں نے اپنا پرسنٹ میں نے کہا اس سے زیادہ اورگنائز طریقے آپ اپنے پورے جتنے سپورٹس کے سر ڈیریکٹیڈ کھولیں سارے سپورٹس کر رہے ہیں اب جیسے وہ گول کو سوال ہے وہ انڈور کرکٹ کرا رہے ہیں آپ اس کو کھول لیں ہر چیز فائدہ یہ ہے پیکہ کے انڈر جب ہوگا اس سے آپ کے ملک کو ہی پذیر آئی ملے گی اور جو بھی ٹرانسیکشنز ہوں گی اس کا الٹی میٹ فائدہ ہماری کمیونٹی کو ملے گا اور وہ ہو سکتا ہے جتنی بڑی ہو اتنی زیادہ بڑی گرانٹ ملنے کے بھی ہمیں امید ہیں مقصد یہ اور ہر چیزہ ارگنائز ہوگی اور لگے گا یہ قوم اپنے جھنڈے تلے اتنی ارگنائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سوال تیار رکھیں پھر اسی طرح ٹریڈز کے ہیں اب یہ باقی مزید ڈیٹیل نہ صرف یہ دیکھیں اس سسٹم میں گنجائش نہ صرف کہ آپ کے اپنے کمیونٹی اگر دوسری کمیونٹی آنا چاہئے اس کے لیے بھی یہ کیونکہ اس کی اپنی انٹیٹی الگ رہے گی اور آپ کی الگ رہے گی اس کی انٹیگریٹی الگ رہے گی آپ کو پتا ہوگا کون کس ہے جیسے یہ کہاں سے میں نے سوچا اسغر نقوی کے پلائنس میں نے دیکھا وہ پسند کرتے ہوں مجھے ان کا طریقہ پسند آیا سوری شویب زیدی کا میں کہہ رہا ہوں سوری شویب زیدی کا بڑا اچھا ہے وہ دوسری کمیونٹی کو بھی انوائٹ کر کیونکہ میں نے بھی دیکھا شروع میں ہمارے جو بزمی عدب کے فنکشن ہوتے تھے اس میں انڈین بھی آتے تھے اور وہ محضو بڑا محضوظ ہوتے تھے ارشب نے بھی کیا ہاں اسغر نے بھی کیا تو سب سے اچھی بات ہو اس میں اس کے لیے اب اسے چاہیں آپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں ہر اس دوسرے کمیونٹی کو اور یہ نہیں ابھی چل رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں یہی ٹرو چیز ہے جو کلچرل ہماری اور اگر آپ آگے لے جائیں آسٹریلین گورنمنٹ بھی اسے پسند کرے گی کہ آپ ہماری دوسری کمیونٹی کو ملا کے ایک صحیح کلچرل انٹرمنگلنگ کر رہے ہیں آپ اپنے کلچر سے انہیں انٹرڈیوز کریں ان کے کلچر سے آپ ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں جو کہ موجودہ میں ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا اس میں ہر چیز کلیر ہو گا جو اگر اس میں ویسے آدمی بیٹھا آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پاکستانی یہ کون ہے لیکن اس کے تحت آپ کو نشان دے ہو کہ یہ فلا کلچر سے یا فلا کمیونٹی سے ہے تو یہ ادھر ٹھیک ہے وہ اپنا کرنا چاہیں آپ کی فیسیلٹیز یوز کرنا چاہیں آپ کی مرضی آپ انہیں دے دیں آپ کے تحت فنکشن کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اب دیکھو ہمارے یہ اینڈ میں بس کی ایریا اب یہاں پہ یہ ہمارے تین مین ایریاز بنے ٹھیک ہے اب لوگ کہتے تھے جو کہ یار اس میں بغیر نا پریزیڈینٹ اور یہ وہ نا جب تک نہیں ہوگا نا یہ آپ کو لیگلی اپروو نہیں کریں گے تو اس کا بھی ایک طریقہ اس میں ہے آپ کیسے پہلے پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا فیسیلٹینی کمیٹی میں سے جو ان کے گیارہ بارہ ممبر ہیں انہی کو بلاؤ سب پرچییں ڈالیں جنہوں نے جنہوں نے پریزیڈینٹ بننا ہے اسی طرح ایک پریزیڈینٹ چل لیا پرچی ڈال کے تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو کہ یار مجھے نہیں چنا میرا تو ورنہ وہی جھگڑا اگر آپ اس میں الیکشن کراؤ گے آپس میں اسی طرح تینوں چنکے تو آپ یہ پوری بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے گورنمنٹ کے جو رولز ہیں وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں یہ لوگ بائیس لوگوں میں سے آئی تھی وہی ہے گیارہ کمیٹی فیسیلٹینی کمیٹی جوڈیشی کے مئی نہیں جوڈیشی اپنی جگہ وہ جوڈیشی کام ہے وہ جب سب کے ساتھ کچھ فیسیلٹینی کمیٹی میں سے ہاں الیون میں سے ہی ہیں تو وہی چار آدمی یہ سودوں پہ آ جائیں گے اچھا اگر وہ کہیں الیکشن ہی کرانا ہے فرض کرو تو الیکشن میں بھی پھر یہ ہی ہے کہ پھر مجبوراً آپ کو کمیونٹی سے الیکشن جیسے ای جی ایم کر کے کمیونٹی کو بلاؤ الیکشن کرا دو صرف ان کا لیکن ان کا فنکشن اس سے بڑھے گا نہیں یہ صرف ان کی سیٹسفائی کرنے کے یہ وہاں بیٹھے وہی کام کریں گے ان کا کام صرف اور جو یہ چار آدمی بنیں گے پریزیڈنٹ اور یہ اب ان کا فنکشن جو ہوگا صرف یہ ہوگا کہ یہ پیکہ کے جو باقی ڈائریکٹریٹ کو جب ضرورت پڑھے گی دوسرے گورنمنٹ اداروں کو ان کے درمین کمیونکیشن کرائیں گے بس اس سے زیادہ کوئی نہیں یہ نہیں ہوگا کہ جو کام ان کا سیرہ ان کے جر جا رہا ہے جیسے یہاں ہوتا ہے نہیں کام کا سیرہ ڈائریکٹر کے سری جائے دا چلو یہ میں جلدی جا دے تو اس طرح فیسیلی ٹریڈنگ کمیٹی اس طرح بن جائے گی ٹھیک ہے یہ چکر ہو گیا اب دیکھو اب ہم جو فرض کرو ہمارے یہ کیا جنرل ٹوٹل پیڈ پیڈ کو میمبر کہا جاتا ٹھیک ہے ہم نے میمبر سارے بنا لے ایک کو کہے دیں گے پیڈ اور جوسی جو تعداد ہے آپ اسے انپیڈ کر دیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس ایک فگر ہونی چاہیے اور ان کے ایڈریس اور یہ سب چیزیں بھی ہونی چاہیے تاکہ جب کمیونٹی کرنا ہو تو جب کوئی میسیج بین ہو سب کو جائے میں یہ نہیں کروں گا سنگل آؤٹ کر دیں کہ چونکہ آپ نے پیڑ نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں حق ہے ہم آپ کو نہیں بتائیں گے نہیں جو پاکستانی کہتا ہے اپنے موہ سے وہ آئے گا یہ اسی در ٹوٹل ممبر اب دیکھو مسئلہ یہ ہے اب کیا ہوتا ہے ہماری ہیں جب یہ الیکشن کے کرائیٹیریا ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے کرائیٹیریا بنائے ہوئے اب حالانکہ دیکھا جائے اس وقت وہ لوگ نہ وہ آسٹریلین گورنمنٹ کی یہ مانتے ہیں آسٹریلین گورنمنٹ پاکستانی مان رہی ہے اور ہمارا ملک خود ہمیں پاکستانی مان رہا ہے نائی کاف ہے لیکن وہ اس کے باوجود انہوں نے اور ٹی سی چیزیں رکھی ہوگی کہ وہ اس کو نہیں مانتے ہیں اب یہ بلا وجہ کی شیخ ہے نا لیکن حالانکہ جب آئندہ دوسری نسل میں کیا ہوگا وہ بچے جو یہاں پیدا ان کے پاسپورٹ پہ کسی جگہ پاکستان نہیں ہوگا انہیں آپ کیسے پچھیں گے تو سب کو نکال دیں گے نہیں میں کہتا ہوں جو بھی اپنے موزے کہے پاکستانی ہو آجا بھئی کوئی ضرورت نہیں کیا کر لے گا کتنے ہو کرے گا ابھی اس میں سے سوال اٹھیں گے میں نے بہت سے باتوں کو نہیں بتایا آپ کو ونہ واقعی لمبا ہو جاتا ہے تو اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا چلوں گا اگر آپ نے وہ سوال پہا ہے نہیں تو میں خود دے دوں گا ٹھیک ہے تو فیلحال کریں اگر میں اسے یا ختم کرتا ہوں تو آپ آگے لیکن ایک بات ہاں چلتے حضرت آپ کو بتا دو جہاں تک اسلام کا تقاضی ہے دنیا کی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے سب سے اچھی ایڈمنیسٹریشن کا پیمانہ موجود ہے اور وہ کیا ہے خلفہ راشدین کی ایڈمنیسٹریشن ہے کہ نہیں اس سے بہتر کوئی ایڈمنیسٹریشن آپ کو ملی آج تک ٹھیک ہے یاد رکھئے خدفہ راشدین کی ایڈمنیسٹریشن کی جو سب سے بڑی فرق ہے آج کی ایڈمنیسٹریشن اور اس میں کیا ہے اور دیکھ رہے نا یہاں بھی وہ ہی اتنی گریٹ پہ ایڈمنیسٹریشن ہوتی ہو یہ سب سے اچھا پیمانہ ہے خلفہ راشدین کی واحد ایڈمنیسٹریشن ہے دنیا کی جو اپنے خلاف بولنے والے کو اجازت دیتی ہے اور عزت سے بولنے کا موقع دیتی ہے باقی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ایڈمنیسٹریشن اپنے خلاف بولنے والے کو کچل کے رکھنا چاہتی اور دیکھ لو جن ملکوں میں بھی اس کو جتنی ازادی دی جاتی ہے اتنے ہی اس ملک کی جو گورنمنٹ یہ زیادہ اسٹیبل ہے یاد رکھو جو اس کو نہیں بولنے دیتا سمجھ لو وہی غلط ہے اور ہم اس ہی کو کیا کرتے ہیں طرف داری کرتے کبھی نہیں دیکھتے آپ کے پاس تو اتنا اچھا پیمانہ ہے آپ کو ضرورت نہیں سب سے پہلے جو بھی ارگنیزیشن یا گورنمنٹ بناؤ یا جو بھی انمیسٹریشن بناؤ اس میں پہلی چیز یہ رکھو جو آپ کے خلاف بولنے والا اس کو پہلے بولنے دو بر اس بات کے جو آپ کے حق میں بولے اور پھر دلیل سے اور لوجک سے بات کرو نہ اس پہ روپ ڈالو نہ وہ ناجائز آپ کے ساتھ کرے وہ الگ بات ہے پھر انصاف کا جو انہوں نے فرمایا تھا پھر انصاف کا پیمانہ بولے گا صحیح ہے کہ نہیں بس یہ چھوٹا سا پیمانہ ہے آپ اپلائی کرو جو اس کے منافع کام کرے کہہ دو نہیں بھئی ہم تیرے ساتھ نہیں چل سکتے خلفہ راشدین کا یہ ایک پیمانہ ہے جس کی وجہ سے ان کی ماشاء اللہ سے دنیا کی بہترین ایڈمنیسٹریشن تھی یہ سب سے بڑی وجہ ہے ٹھیک ہے چلو اب میں یہاں اپنی یہ تقریر فیلحال ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کافی ٹائم دے لیا ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ میں آخر میں شکریہ دا کروں گا سب